اگل اسبان تعالیٰ فرماتے ہیں یوم جس دن تو بدلو بدل دی جائے گی الاردو یہ زمین غیر الاردی کسی اور زمین سے والسماواتو اور آسمان بھی وبرزو اور وہ سامنے آ جائیں گے للہ اللہ کے لئے الواحدی جو اکیلا ہے القہار بڑا زبردست ہے اللہ سبان تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے اللہ سبان تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انتقام جس کی بات پچھلی آیت میں ہوئی اس دن ہوگا جس دن زمین بدل دی جائے گی یہاں جو تو بدلو کا لفظ ہے یعنی تبدیلی کرنا تبدیلی دو طرح سے ہوتی ہے کسی کی ذات میں تبدیلی یعنی فیزیکل چینج اور کسی کی صفت میں تبدیلی یعنی کیمیکل چینج اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس اعتبار سے اللہ یہ زمین بدلے گا اللہ سبان تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن آسمان اور زمین کا نقشہ ہی بدلہ ہوا ہوگا اللہ سبان تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پہاڑ روئی کے گالے کے ماند ار رہے ہوں گے سمندر کا پانی پھوٹ پڑے گا اور زمین ہموار ہو جائے گی یعنی اس کے نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے آسمان کے ستارے بکھر جائیں گے اور سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لئے دور رہے ہوں گے تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ انہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن لوگ سفید زمین پر جو سرخی مائل ہوگی جمع کیے جائیں گے وہ زمین ایسی ہوگی جیسے میدے کی روٹی اس زمین پر کسی کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا یعنی چٹیل میدان ہوگی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عزوجل کے اس فرمان یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز للہ الواحد القہار کے سلسلے میں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اس دن کہا ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلے سرات پر اسے مسلم نے روایت کیا ہے ایک اور روایت بھی آتی ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا اتنے میں یہودی علماء میں سے ایک عالم آیا اور اس نے عرض کی السلام علیکہ یا محمد تو میں نے اسے ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بجا وہ بولا تو مجھے کیوں دھکا دیتا ہے میں نے کہا تو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتا یہودی نے کہا کہ ہم آپ کو اس نام کے ساتھ پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے یہودی نے کہا آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے کچھ بتاؤں تو تجھے کوئی فائدہ ہوگا اس نے کہا میں اپنے کانوں سے سنوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا پوچھ یہودی نے کہا جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی اور آسمان بدل کر دوسرے آسمان ہو جائیں گے تو لوگ اس وقت کہاں ہوں گے فرمایا لوگ اس وقت اندھیرے میں پل سرات کے قریب ہوں گے اس نے دریافت کیا تو پھر سب سے پہلے کون اس پل سے پار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان اور زمین کا نقشہ بدل دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین کسی اور زمین سے اور آسمان بھی یعنی چینج کر دیے جائیں گے اور وہ سب سامنے آ جائیں گے اللہ کے لئے جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے یہاں جو برازو کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے گمنامی کے بعد چھپنے کے بعد سامنے آنا تمام انسان قبر کی گمنامی کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالی نے یہاں پر اپنی جو صفات بیان کی ہیں جس میں سے ایک الواحد یعنی اللہ ایک اکیلا جو تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور پھر دوسری صفت القہار بڑا زبردست ہے قہر کہتے ہیں کسی پر غلبہ پا کر اسے زلیل کرنا اور قہار ایسا غالب کہ جس کے سامنے سب زلیل ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی دو زبردست صفات کے ساتھ یہاں بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے وہ لوگوں کی اعمال کا بدلہ انہیں دے گا پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو يَوْمَئِذِن اُسْدِن مُقَرَّنِينَ جَكْرِ ہوئے ہوں گے فِي الْأَصْفَاد بیڑیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی مجرموں کی علامت بتا رہے ہیں کہ وہ کل جکڑے ہوئے ہوں گے یعنی وہ قیامت کے دن جکڑے ہوئے ہوں گے مُقَرَّنِينَ کا جو لفظ ہے قوف اور آنون سے ہے معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر باندھنا قرن کہتے ہیں دو اونٹوں کے پاؤں کو اکھٹا کر کے رسی سے باندھنا آپ نے اس طرح کی چیز ایک ریس میں دیکھی ہوگی جسے ریلے ریس کہتے ہیں جس میں دو لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کا ایک ایک پاؤں ایک دوسرے سے اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں اب ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے ایکچولی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال بد کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھیا جائے گا یعنی اکھٹا کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا خیر مجرموں کی یہ حالت ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر باندھیے گئے ہوں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک قسم کے مجرمین کو الگ الگ جمع کیا جائے اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو بیڑیاں ڈال کر ان کی گردنوں کے ساتھ باندھیا جائے اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالی سور فرقان کے آیت نمبر تیرہ میں فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا دَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوُوا هُنَا لِكَ ثُبُورًا اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے یعنی اپنے لئے موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی اسی طرح سور حقہ کی آیت نمبر تیس سے بتیس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اسے پکڑو پس اسے توق پہنا دو پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے پس اسے داخل کر دو اللہ سبحانہ وتعالی زنجیروں سے بیڑیوں سے جکڑ دیں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سرابیلہم لباس ان کے من قطیران تارکول کے ہوں گے سرابیلہم روٹوٹ سین رابالام یہ ربائی ہے شلوار کمیز کو کہتے ہیں تو ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور یہاں جو لفظ آئے ہیں قطیران اس کا معنی ہوتا ہے گندک یہ کالی ہوتی ہے اس میں سمل بھی ہوتی ہے اور یہ تیزی سے جلنے والی ہوتی ہے اور چپک جانے والی ہوتی ہے پھر یہ کہ گندک وہ ہے جس کے ساتھ اونٹوں کی مالش کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پگلا ہوا تامبا ہے جو بہت گرم ہوگا اس سے ان کا لباس بنا ہوگا کن کا لباس ان جہنمیوں کا لباس آگ ان کے چہروں پر آ رہی ہوگی وہ اس کو پیچھے نہ کر سکیں گے ویسے تو آگ ان کے پورے جسم سے لپٹ رہی ہوگی لیکن خاصل خاص اللہ نے یہاں چہرے کا نام لیا ہے کیونکہ چہرہ انسانی جسم کا اشرف حصہ ہے اور چہرے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ جسم کے دوسرے حصے کی نسبت زیادہ شدید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ لپک رہی ہوگی اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی شکل و صورت کی قباہت اور ان کی بدترین حالت کو یہاں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لباس پہنے ہوئے ہوں گے جو بہت گرم ہوں گے اور اس سے ان کے جسم پر خارش شروع ہو جائے گی اور وہ جسم ایسے ہوں گے جس سے پیپ نکل رہی ہوگی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گندک وہ ہے جس کے ساتھ اونٹوں کی مالش کی جاتی ہے تو وہ اونٹ جس کو خارش لگ جاتی ہے تو علاج کیلئے اس کے سارے جسم پر گندک ملی جاتی ہے لیکن اس میں انتہائی بدبو ہوتی ہے یوں سمجھ لیجی بڑا ہی خوفناک منظر ہمارے سامنے لائے جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرمین کا یہ حال ہوگا اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو جرم کرنے والا ہوگا اس کا بدلہ یہ دے گا ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے ایک حسب پر فخر دوسرا نسب میں تانہ زنی تیسرا ستاروں سے بارش کی تلبی چوتھا میت پر نوحہ پھر فرمایا سنو نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن گندک کا لباس اور خجلی کا دپٹہ پہنایا جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو دیکھو یہ کیسا انجام ہے برے کا برا انجام ہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا جائے گا لیجزیہ تاکہ جزا دے اللہ اللہ کل نفس ہر شخص کو ماں کا ثبت جو اس نے کمائے گی یہ سب کچھ اس لئے کیا جائے گا یعنی اللہ تعالی ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے اعمال کا بدلہ دے گا سلال نجم کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لیجزیہ لذین اساؤو بما عمیلو ویجزیہ لذین احسنو بالحسنہ تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے تو ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ لے گا اگر اس نے برا کیا ہے تو اسے برا بدلہ ملے گا اور اگر اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا ان اللہ بے شک اللہ تعالی سریع الحساب بہت جلد ہی لینے والا ہے حساب اللہ سبحانہ وتعالی کو حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی اس کا ایک معنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حساب کے دن کو دور نہ سمجھو اور دوسرا معنی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے آدھے دن جتنے وقت میں اللہ تعالی ساری مخلوق کا حساب کر دے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جلد حساب لینے والے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے حاذا بلاغن یہ یعنی قرآن پہنچانا ہے لنناس لوگوں کے لئے اور حاذا سے مراد یہ صورت بھی ہے کہ یہ صورت پہنچانا ہے لوگوں کے لئے وَلِيُنْ وَرُو اور تاکہ وہ خبردار کیے جائیں بھی ساتھ اس کے ساتھ اس کے یعنی اس قرآن کے ساتھ اس صورہ کے ساتھ یعنی لوگوں کو ڈرائے جائے مایوس نہ کیا جائے وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں اَنَّمَا بَيْشَكْ هُوَا إِلَاهٌ وَوَا إِلَاهِ وَاہِدٌ اَكِلَا لوگ اس بات کو جان لیں کہ اللہ ایک ہے وَلِيَذَّكَّرَا اور تاکہ نصیحت پکڑیں قُلُو الْأَلْبَابَ اَقَلْوَالِ یہاں قرآن کے نزول کے تین مقاصد بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک وَلِيُنظَرُوا بِهِ نمبر دو وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَا إِلَاهٌ وَاہِدٌ اور نمبر تین وَلِيَذَّكَّرَ اُلُو الْأَلْبَابِ تو قرآن کس لیے آیا ہے انذار کے لیے نمبر دو علم کے لیے اور نمبر تین نصیحت کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن پہنچانا ہے لوگوں کے لیے یا پھر یہ صورت پہنچانا ہے لوگوں کے لیے یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے اسی لیے آپ دیکھیں لِلنَّاس کا لفظہ ہے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائے جائے اور قرآن کا اصل پیغام کیا ہے توحید ہے اور اس صورت کا بھی اصل پیغام توحید ہے سورہ ابراہیم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صورت نصیحت اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کافی ہے یہاں جو بلاغ کا لفظہ آیا ہے اس کا معنی کافی ہونا ہے اور ایک معنی مقصد تک پہنچنا یعنی یہ صورت کافی ہے رہنمائی کے لیے نصیحت کے لیے اور اس صورت کا مقصد کیا ہے نصیحت دینا سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنا اور اسی طرح سے قرآن کے لیے بھی یہ معنی آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ صورت نصیحت اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کافی ہے اور جو شخص اس صورت میں بتائے گئے احکام اور نصیحتوں پر عمل کرے گا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی توحید کے جو دلائل بیان ہوئے ہیں ان میں غور و فکر کرنے سے اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حاضر سے مراد قرآن بھی ہے تو قرآن مجید کافی ہے نصیحت کے لیے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اور قرآن کا مقصد بھی یہی ہے قرآن مجید میں توحید رسالت قیامت جنت دوزخ اسی طرح سے ہشر اور نشر پھر اسی طرح سے اقائد اور اعمال سے ریلیٹڈ تمام ہدایات واضح ہیں اور ان میں کوئی کنفیوشن نہیں بلکل کلیر ہے ہر چیز صاف اور واضح سمجھ میں آنے والی ہے اللہ سبحانتہ اللہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر ایک سے تین میں فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون حامیم نازل کرتا ہے رحمان الرحیم ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہے عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں قوم یعلمون اللہ سبحانتہ اللہ نے بہت ہی اہم میسج کے ساتھ اس صورت کا اختتام کیا ہے اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے جائے اور مایوس نہ کیا جائے ساتھ ساتھ قرآن کے اصل پیغام توحید کے بارے میں بتایا ہے کہ اس قرآن کا اصل میسج اصل پیغام توحید ہے پھر یہ کہ اس قرآن سے اقل والے ہی سبق حاصل کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اقل مند لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں قرآن پڑھنے کے لئے ایک سال دو سال نہیں دے سکتے اور چار چار سال دنیاوی پڑھائی پر لگاتے ہیں اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَذَّكَّرَ أُلُّ الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت پکڑیں اقل والے تو اس قرآن میں اقل کے لئے گزا ہے یہ اقلوں کو پختہ کرتا ہے دل کو متاثر کرتا ہے پھر یہ کہ انسان کے جذبات کے لئے بھی اس میں گزا ہے تو بہت ہی اہم میسج اس آخری آیت میں اور ہم سب یہ ہوم وقت لیں گے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے ٹھیک ہے جی کوشش کرے گا لوگوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑنے کی اور ہم کوشش کر سکتے ہیں باقی نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بعض طفعہ جب ہم قرآن پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم اس کوشش کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں کو بتائیں جو فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے لوگوں کو بھی پہنچائیں تاکہ یہ قرآن کا میسج عام ہو تاکہ اس معاشرے سے برائیاں ختم ہو اور بھلائی عام ہو تو الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوئی اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز للہ الواحد القہار وترى المجرمین يومئذ مقرنین في الأصفاد سرابیل سرابیل هم من قطران وتغشا وجوههم النار ليجزی اللہ كل نفس ما كسبت ان اللہ سنیع الحساب هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولینذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد ولي يذنك رأول الألباب لنسلوا اللہ اللہ کا بہت شکر اور احسان کہ سورة ابراہیم مکمل ہوئی یہ صورت ایمان کی نشن و ما کرتی ہے اور ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کے بارے میں بتاتی ہے جب انسان مشکل وقت سے گزرتا ہے اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے جمع دیتا ہے اس مشکل سے نکال دیتا ہے اس سیچویشن میں ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں بہت بہترین سورت سب سے اہم میسج اس سورت کا توحید ہے اور پھر اس کے بعد سب سے اہم سبق اس سورت کا سبر اور شکر ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عامل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہم اپنے عمل کی اصلاح کی طرف بڑھیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اللہ ہماری نسلوں کو بھی نیک اور صالح بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ وبحمدکا نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر کا و نتوبو علیک